بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہے اسی طرح قدیم وقتوں میں عورتوں اور مردوں کے لیے ہمام ہوا کرتے تھے یہ ہمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ ہوا کرتے تھے مردوں کو مساج کرنے کے لیے مرد اور عورتوں کو مساج کرنے کے لیے عورتیں بطور ملازم کام کیا کرتے تھے اسی طرح کسی ملک کے بادشاہ نے بھی اپنے محل میں ہمام بنوایا تاکہ محل کی شہزادیاں ملکہ اور دیگر خواتین اس ہمام میں نہا کر تازہ دم ہو سکیں اس ہمام میں شہزادیوں کو مساج کرنے کے لیے خادمائیں بھی رکھی گئیں ایک لڑکا بھی عورتوں کے اس ہمام میں خادمہ بن کر کام کرنے لگا ناظرین ہوا کچھ اس طرح کہ یہ لڑکا اپنی چال چلن اور اپنی باریک آواز کی وجہ سے لڑکیوں سے بہت مشابت رکھتا تھا پر اوپر سے جب اس نے لڑکیوں والا لباس زیبتن کر لیا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی اس لڑکے نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا ناجائز فائدہ حاصل کیا یہ بادشاہ کے محل کے ہمام میں خادمہ بن کر کام کرنے لگا یہ وہاں شہزادیوں اور امیر لڑکیوں کی بیٹیوں کا مساج کرتا وہ اس کام میں بہت ماہر تھا کیونکہ یہ تھا بھی لڑکا تو اس کے مساج سے عورتوں کو اتنا آرام ملتا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی وہ اسے سے مساج کروائی جو عورت اس سے ایک بار مساج کروائی تھی وہ بار بار مساج کے لیے اسی کے پاس آتی تھی یہ خوبصورت عورتوں کی طرح مساج کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی نظروں سے اپنی حوث بھی پوری کرتا کئی بار اسے اس کام پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی اس نے توبہ بھی کی مگر شیطان اسے بہکا کر ہمام پر لے آتا کیونکہ اسے مساج کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں آتا تھا اور یہ کام ہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا اس لیے توبہ کرنے کے باوجود وہ واپس اس کام پر لگ جاتا یہ سوچ کر اگر اس نے یہ کام چھوڑ دیا تو کھائے گا کہاں سی ایک دن ایسا ہوا کہ جب ہمام پر یہ لڑکا مساج کر رہا تھا ایک شہزادی کا ہیرے کا ہار ہمام میں نہانے کے دوران گم ہو گیا پورے ہمام میں شور مچ گیا کہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا ہے اس لیے کوئی بھی اس وقت تک ہمام سے باہر نہیں جا سکتا اس کی تلاشی نہ لے لی جائے جب اس لڑکے نے تلاشی کا سنا تو پریشان ہو گیا اور ایک کونے میں چھک کر خود رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ اے عزتوں کے مالک میری عزت رکھ لے میں آج اور ابھی سے اس گناہ سے تیری نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں یہ کام بھی کبھی نہیں کروں گا اے عزتوں کے مالک مجھے بس ایک بار معاف کر دے میں یہ جگہ چھوڑ جاؤں گا ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ آواز آئی سب کو جانے دو گے شہزادی کا ہار مل گیا ہے یہ آواز سن کر اس لڑکے کی جان میں جان آئی اس نے اپنے گھر جا کر اللہ کا پوری رات شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی پھر صبح ہوتے ہی وہ اپنا گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا تاکہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہ کرے اور نہ ہی اس کا دوبارہ دھیار اس کام کی طرف جائے پہاڑوں میں جا کر وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے لگا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گائے گھاس چڑتی ہوئی اس پہاڑ پر آ گئی اس گائے کو دیکھ کر لڑکا بہت حیران ہوا اس نے ادھر ادھر بہت دیکھا کہ شاید اس کا مالک نظر آ جائے مگر اس کا مالک کہیں نظر نہیں آیا اس نے یہ سوچ کر کہ جب اس کا مالک آئے گا یہ گائے وہ اس کو واپس کر دے گا اس گائے کو اپنے پاس رکھ لیا یہ گائے بہت میٹھا دودھ دیتی اب اس کا گزارہ اس دودھ پر ہونے لگا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کافلہ یہاں آ نکلا یہ کافلہ راستہ بھٹک گیا تھا اور کافی تھکا ہوا تھا سب کو بھوک بھی کافی لگی دی لڑکے نے جب دیکھا تو سب کو اپنے پاس رکھ لیا سب کو اس گائے کا دودھ پلایا اور سب کو آرام کرنے کے لیے جگہ دی وہ کافلہ اس لڑکے کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوا اور اس کو انعام میں بہت سی دولت دے گیا اس لڑکے نے اس دولت سے اپنے پاس ایک کونہ خدوایا کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور یہاں پانی کا کافی مسئلہ تھا جب پانی کا کونہ خد گیا تو اس پانی کی وجہ سے لوگ دور دور سے یہاں آ کر بسنے لگے اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا اس گاؤں کے لوگ اس لڑکے کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کو سردار کا درجہ دیتے تھے اس کی شہرت بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی بادشاہ نے ایک دن اپنے سپاہی بھیجے اور اس لڑکے سے ملنے کی خواہش داہی تھی کیونکہ اب یہ لڑکا اللہ والا بن گیا تھا اس لیے اس نے بادشاہ سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم فقیروں کا محل میں کیا کام بادشاہ کو اس لڑکے کے جواب سے اور حیرانی ہوئی اور اس سے ملنے کا اشتیاق اور بڑھ گیا بادشاہ کہنے لگا کہ آخر یہ کون ہے جو بادشاہ کے پیغام کو رد کر رہا ہے بادشاہ نے اسی وقت سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اس لڑکے سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا راستے میں بادشاہ کی سواری ایک کھائی میں گر گئی اور بادشاہ مر گیا اب اس ملک کا کوئی بادشاہ نہیں تھا کیونکہ بادشاہ اس لڑکے سے ملنے جا رہا تھا اور لوگ اس لڑکے کو پسند بھی کرتے تھے کیونکہ یہ اب اللہ کا نیک بندہ بن گیا تھا اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ہی بادشاہ بنا دیا جائے چنانچہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اس لڑکے کے پاس گئے اس سے بات کی مگر وہ نہ مانا جب سب نے مل کر زید پکڑ لی تو آخر اسے مجبور ہو کر سب کی بات ماننا پڑی اور اس طرح یہ لڑکا اس ملک کا بادشاہ بن گیا بادشاہ بننے کے بعد بھی کیونکہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی جس کا پہلے سے یہ لڑکا مساج کیا کرتا تھا اکیلی رہ گئی تھی اس لئے فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی شادی اس لڑکے سے کر دی جائے اور اس طرح جب اس لڑکے نے اللہ سے توبہ کر لی تو تمام گناہ چھوڑ دیئے تو اللہ نے پھر دنیا کو زلیل کر کے اس لڑکے کے قدموں میں لاکر ڈال دیا جب تک یہ لڑکا دنیا کے پیچھے باغتا رہا دنیا اس سے دور بھاگتی رہی جب اس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا لیا تو دنیا بھی گئی اور رب بھی مل گیا سبحان اللہ